گھر میں بیٹھا ہوا ہے دفتر میں کرزی بے بیٹھا ہوا ہے ٹیلی فون رکھا ہوا ہے اور ہزار مزدور وہاں کام کر رہا ہے جو کچھ اس کارفانے سے پیدا ہوتا ہے وہ ان مزدوروں کی محنت سے پیدا ہوتا ہے لیکن ان کی محنت سے ان مزدوروں کو اس طرح سے اتنا بھی نہیں ملتا کہ جن سے ان کی بچوں کا پیٹ پک جائے ملتا بھی ہے تو گداغروں سے ملتا ہے وہ جو پہلے روپیہ جس نے کٹھا کر کے یہ لگا رکھا تھا ان کی محنت کا سارا سرمایہ محاصل وہ لے جاتا ہے اسے کہتے ہیں نظام سرمایہ داری یعنی سرمایہ کیپٹل جو ہے اس کا معافضہ ملتا ہے محنت کا معافضہ نہیں ملتا محنت کا معافضہ اتنا ہی جتنا یہ سرمایہ دار چاہے کہ اس کو دیا جائے یہ تھا نظام سرمایہ داری جس کا گہری نظر سے متعلق کیا اقبال نے یورپ میں اپنی تعلیم کے دوران ہے اور عمر بھر پھر وہ اس نظام سرمایہ داری کے خلاف جہاد کرتا رہا کیونکہ اس کے خلاف سب سے پہلا جہاد قرآن کریم نے کیا تھا قرآن کریم نے آ کر یہ بتایا کہ انسانیت کے دوک و سلاسل جن میں یہ جکڑا چلا آ رہا ہے وہ تین چیزیں ہیں انسانوں کی انسانوں پر حکومت خواہ اس کی کوئی شکل اہد قدیم کی شاہنشاہیت ہو ڈکٹیٹرشپ ہو عامریت ہو یا مغرب کی جمہوریت ہو انسانوں کی انسانوں پر حکومت قرآن نے کہا کہ یہ قطن حرام ہے سروری زیبہ فقط ایک ذات بے حمدہ کو حکم رہا ہے ایک وہی باقی بطانِ آذری دوسری چیز نظام سرمایہ داری ہے کہ کسی طرح سے کچھ روپیہ اکٹھا کیا اور پھر محنت کشوں کی محنت کا جو محاصل ہے اس میں برابر کے نہیں زیادہ وارث بن گئے حصہ دار بن گئے بیٹھے ہوئے کچھ کام نہیں کر رہے حالانکہ قرآن نے کہا تھا کہ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَحَا معافضہ محنت کا ہو سکتا ہے سرمایہ کا نہیں ہو سکتا قرآن نے اس کی جڑھ کرنا یہ دونوں چیزیں جو ہیں شخصی حکومت اور سرمایہ داری یہ پنپتی ہے برہمنیت کے سر پر پریسٹھوڑ کے سر پر مذہبی پیشوائیت کے سر پر حیران ہوں گے آپ یا دنیا بھی کہ ان کو اس سے کیا تعلق تعلق ہی تو ہے کسی قسم کا مستبد حاکم ہو کتنے ہی وہ ظلم و ستم کرے اس کے متعلق ممبر پہ کھڑے ہو کہ اس کے لئے اس کے حق میں دعائیں مانگی جاتی ہیں اور عوام کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے یہ سب کچھ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے اس کے خلاف زبان پر حرف شکایت لانا تو ایک در دل میں بھی اس کے خلاف کسی قسم کی گریت پیدا کرنا خدا کو چیلنج دینا ہے اس کے مدنے مقابل کھڑے ہونا ہے دیکھنا کبھی ایسا نہ کرنا جہاں تک نظام سرمایہ داری کا تعلق ہے واض پہ واض کہے جاتے ہیں کہ وہ جسے چاہے غریب کرے جسے چاہے امیر کرے رزق خدا کے ہاتھ میں ایسا اگر وہ کسی کو بھوکا رکھتا ہے تو مرضی مولا برہما آولا سار خدا کی مرضی ہے ایسا رہنا بلکل اس کے خلاف جدو جہد کچھ نہ کرنا خدا کے خلاف یہ چیلنج ہو جائے گا کوئی بات نہیں یہ امیر اتنے اتنے چند روزہ دنیا ہیں یہ دنیا کے کھتے ہیں ان کو لات لینے دو آقبر کی جنت تمہارے حصے میں ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ من کانا فی حاضحی آما فہوا فی الاخرت آما پڑھایا جا رہا ہے یاد رکھیے عزیز آن امان انسانوں کی مستبد حکومت سرمایہ داری نظام کی خونہ شامیہ یہ صرف برہمنیت یا مذہبی پیشوائیت کی اس واضح کے سر کے اوپر پنک سکتی ہیں ورنہ اگر یہ نہیں بتایا جائے کہ یہ لوگ ہیں جو تمہارے رزق پر ہاتھ ڈال رہے ہیں کوئی بھی ان کو نہ چھوڑے سلاتیں چلے جاتے ہیں تھبکیاں دیئے چلے جاتے ہیں اٹھنے نہ پائے یہ تھے وہ تین توقع سلاسل جو قرآن نے کہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اتارنے کے لیے تشریف لائے ہیں حضور کی باست کا مقصد ان اگلال و سلاسل کو توڑنا ہے اور توڑ کے بتایا ایسا نظام دنیا میں قائم ہوا کہ جس میں کوئی انسان کسی انسان کا نہ معاقوم تھا نہ معتاج تھا اور درمیان میں پھر مذہبی پیشوائیت کی تو ضرورت ہی نہ رہی تھی یہ تھا وہ نظام جسے اسلامی مملکت جس کو نظام اسلامی نظام قرآنی آپ کہتے ہیں اس کا مطالعہ کیا ہے اس نادرہ روزگار مفقر نے ہمارے پہلی چیز اس نے دی یعنی محنت کشت جو ہے اس کو مزدور کا نام لے دیجئے لیور کہہ لیجئے اس کو مزدور کہہ دیجئے اس کو مزارعہ کہہ دیجئے اس کو اس کے مقابل میں وہ جو صرف روپے کے زور پہ اس کے محنت کے معاصل کو لے جاتا ہے انیس سو بائیس تئیس میں علامہ اقبال نے وہ اپنی مشہور نظم دکھی خضر راہ بنیادی موضوع تو اس کا اور تھا عثمانیوں کی شکست لیکن اس میں زمین زندگی کے حقائق کے متعلق بڑی اہم چیزیں ہیں بائیس تئیس میں وہ لکھتے یہی ہیں اس میں انداز ان کا یہ ہے کہ خضر سے ملاقات ہوتی ہے اس سے یہ کچھ سوال کرتے ہیں وہ اس کا جواب دیتے ہیں ایک سوال کے جواب میں خضر کہتا ہے کہ بندہِ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیامِ کائنات پوری کائنات کا یہ پیغام ہے مزدور کو جا کر یہ پیغام دو کہ اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دارِ ہیلہ گر اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دارِ ہیلہ گر شاخِ آہو پر رہی صدیوں تلق تیری برات یہ ایک محاورہ ہے فارسی کا براتِ عاشقہ بر شاخِ آہو ناممکن بات جو ہو تو اس کے لئے یہ بولا جاتا ہے دستِ دولت آفرین کو دولت پیدا کرنے والا جو ہے اس کے ہاتھ کو مزد یوں ملتی رہی اہلِ سروت جیسے دیرتے ہوں غریبوں کو زگاعت اس کی محنت کا محاصل ہے وہ ڈھیر لگا ہوا ہے یہ محتاجوں غریبوں فقیروں گزاگروں کی طرح سمٹ کر بے کسی کے عالم میں بیٹھا ہے کھڑا ہے کہ جو کچھ یہ عطا کرنے گے ان کا کرم حصہ مزدور دن بھر محنت کر کے شام کو یوں کھڑا ہوتا ہے اس کے دروازے کی اوپر جیسے بھیک مانگ رہا ہے وہ کہتا جاؤ جاؤ آج نہیں کل نہیں مزدوری وہ کہتا میرے گھر نے تو آج آٹا نہیں ہے تو آٹا رکھتے کیوں نہیں تم شام کے لئے آجاتے اور روز مانگنے کے لئے یا نہیں اہلِ سروت جیسے دیتے ہوں غریبوں کو زکاعت اور مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات اور اس کے بعد پیغام یہ ہے اٹھ کہ اب بزمے جہاں میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے سن 22-23 میں یہ شخص کہہ جائے ہیں کیا کہیں گے اس کے متعلق کہ یہ آسمان آسمانی ماں فاک الفطر ماں بہیات اور ماں وہ مٹا فیزس جیسے کہتے ہیں اس کے مسائل حل کر رہا تھا 22-23 میں کہہ رہا ہے مزدور کو کہ اٹھ کے اب بزمے جہاں میں اور ہی انداز ہے جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ساری دنیا کے اندر لیور کس طرح سے کسی نہ کسی حد تک جاگ اٹھی ہے اٹھ کڑی ہوئی ہے 22 میں کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکے اسی زمانے میں روس سے کمیونیزم کی آغاز اٹھی کمیونیزم کے اندر جتنے اسقام تھے جتنی کمزوریاں تھی ان کو تو ایک ایک کر کے بعد میں اقبال نے خود گنایا اور کہا کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتی لیکن یہ جو اس کا بنیادی اصول تھا کہ نظام سرمایہ داری کا ہم نے تختہ الڑ دینا ہے یہ وہ چیز تھی کہ اقبال کو یہ بات پسند آئی کہ اس سے دنیا کے نظام میں کچھ تبدیلی آ سکتی ہے قرآن کا نظام یہ ہے میں نے ارز کیا کہ سنمایہ کاری کا نظام ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ دولت اس کو کہیں انویسٹ کیا جائے زمین خریدی جائے کاروبار کیا جائے کسی کو کرزہ دیا جائے ملز اور فیکٹنیاں لگا لی جائے اپنی ضرورت سے زیادہ فالت نظام سرمایہ داری کی بنیاد سرپلس منی پہ ہوتی ہے اپنی ضرورت سے زیادہ فاضلہ دولت اسی کو انسان انفیسٹ کرتا ہے قرآن کریم کا نظام یہ ہے یسعلونہ کا مازہ ینفقون قلیل افغ